دوسرا رشتہ اسلام کے ساتھ عملی رشتہ اسلام کو ہم نے عقید قیدوار سے اور زمان کی حد تک تو اپنا جین مانا لیکن عملا ہم اسلام کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں پہلی جگہ دیں جس کا قرآن نے حکم دیا ہم کو کافروں کو نہیں کافروں کو تو حکم ہے تم ایمان لاؤ لیکن ایمان مالوں کو حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمندخلو فی السلم کاف ایمان مالوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ تمہارے بدن کا کوئی عزو تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی معاملہ تمہارا کوئی لین دین تمہارے باہمی تعلقات ان میں سے کچھ بھی اسلام سے باہر نہ ہو لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں اللہ کہنا ماف کر دے امت کی اکثریت ایشی ہے یہ سب کچھ عملا اسلام سے باہر نظر آتا ہے تو آج اہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے ساتھ اپنے امریشتے کو خود بھی زندہ رکھیں گے اور اپنے گھر والوں سے بھی اس رشتے کو دن بزن مستقم کروائیں گے اور تیسری ذات امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کی شان بعد از خدا بدرکتی قصہ مختصر لیکن جہاں تک امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کا تعلق ہے عقیدے کے ادوان سے ہر ایمان والے کا پیغمبر کریم علیہ وسلم کی ساتھ رشتہ ہے محبت بھی ہے عقیدت بھی ہے لیکن جہاں تک اطاعت والا معاملہ ہے اس میں ہم بالکل بہت حد تک باہر نظر آ رہے ہیں باہر نظر آ رہے ہیں ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو ہماری کیارتیں ہوں ہمارے معاملات ہوں ہماری لوگ مردہ کی زندگی ہو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی غلامی کے اثرات بہت کم نظر آتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہر کر کے اٹھئے کہ آج کے بعد ہم زندگی کے ہر ہر شعبے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شیرت کو پہلی جگہ دیں جہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا اس حکم کے سامنے ہم انشاءاللہ ساری تصنیم کھم کریں خود بھی اس عہد کی تجدید کریں اور اس ارادے کے ساتھ جائیں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی اپنے اہل و عیال کی دنی بھی ضروریات کی فکر کرتے ہیں ان کو وقت پر کھانا ملے ان کو وقت پر پینے کو ملے ان کو وقت پر لباس ملے وہ وقت پر بچے بچیاں سکول جائیں وقت پر ٹیوشن جائیں وقت پر ان کے لئے مختلف جو ضروریات ہیں ہم ان کا انتظام کریں ٹھیک ہے وہ دنیا کے ایک ضرورت ہے جمع داریاں ہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری سمجھے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے کہ ہم اللہ کی طرف سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ وسلم کی طرف سے دین کی طرف سے جس وقت جو حکم ہے ہم اپنے بچوں کو ہر حکم کو اپنے وقت پر بجا لانے کا پابند بنائیں ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com